نیت کا سواب نیت کی جہانا ہے مرحوم آئی صاحب آئی کے مدیس میں ایک تکے کے سواب جب یہاں آگئے اللہ تعالیٰ کا سواب آتا ہے وَلَيَا دُرُو سَلِقَ اللَّهُمَا سَلِعَلَا شَلَاةُ وَالسَّلَامَ وَالسَّلَامَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک اور ولی کی بات کریں تاکہ امان تاجہ ہو جائے ایسے ولی ہمیں تو جس کا نام مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی دفتی صدی کے مجدد لیکن ان کی زندگی کے غالات سنی ہیں ہر وقت اللہ اللہ کا جکرہ کرتے ہیں مولا کا جکرہ کرتے ہیں ایک بیٹی تھی اس کی شادی کرانی اب ایک سال ہوا بیٹی کو لڑکا نہیں ہوا تھا تو دعا کرتے اللہ کی بارگا میں بولا میں ہر سنت تیرے میں موک کی دھندہ کرتا ہو اب دیکھیں سنت کیا ہے بیٹے بیٹے پانی پینا تین ساتھ میں پینا یہ سنت کیا یہ سنت کھانا کھانے سے پیلے نمک کھانا یہ سنت بیٹ کی تیس یا تیس بیماری نہیں ہوگی یہ بار اور سلام کرتی یا مسلمان کو پہلے سلام کرو سلام آم کرو گھر پہ جاؤ تو سلام کرو اور گھر پہ ایک بار کھل پڑا ایک بار درود سریف اللہ اللہ لوجی برکت آتا ہرما دے ایک بار کھل ایک بار درود پڑھنے پر سلام کرنے بڑا لوجی میں برکت آتا ہرما دے گا ہم نے سلام بات کر دیا میں کیا کرو میں عالیم ہوں میں پیل ہو میں لے بیٹھ ہو میں جانے ماتیا مارو کی والا میں گریب سائیکل والے کو تو سلام کرو اے رسول پاک سے پڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں دماغ نبیوں کے امام رسول پاک دماغ نبیوں کے امام رسول پاک جنت کے مالک رسول پاک حجے کورسنگر مالک رسول پاک وہ آقا اسحانہ کرے چاند کے ٹکلے کرتے وہ آقا اسحانہ کرے سورت کو پڑھ جا دے وہ آقا اسحانہ کرے درد چل گئے وہ آقا اسحانہ کرے رہبت کی بارد وہ آقا اگر کون والا ہو اسحانہ کرے شیخان رضا فرما دے وہ آقا ابو کتردہ کی آنکھ درد کر دے وہ آقا حضرت علی کی آنکھ میں درد ہو لوگ میں جن لگا دے تو آنکھ سجھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ کے گل جاتے فاطمہ کو پہلا سلام دیا کرتے تو ہم بڑھ کر ہیں ہم تو امت ہی جب رسول پاک پہلے سلام کرتے ہم کون ہوتے ہیں سواہ کرام کے سامنے جاتے آقا پہلا سلام کرتے ہیں جب مسجد کے اقصہ میں ایک لاکھ چوبیس جر واللہ رمین حضرت آزم ریسطہ تک ہارنبی تھے میرا آقا نے پہلے سلام کیا پریو دروس حیف اللہ سلامت و السلام یا رسول اللہ صلی اللہ کو پہلے سلام کرو جو پہلے سلام کرتا جنت میں محل بیدہ حرما دے گا جنت میں اب سبحان اللہ بولنے پاس سوچتا ہے سبحان اللہ اے بیسی کی فجیلیں سنیے سبحان اللہ اللہ کی پاکی ہے اللہ پاک مولا پاک اللہ رضی ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اور نبی نیکی آتا حرما آتا ہے کہنے سبحان اللہ اب ایک نیکی کا آل سنیے پھر سنت بھار کھا ایک نیکی کا آل سنیے آقا حرما جسل اللہ تعالی ہم یہ مجھے ایک نیکی کا آل یہ کہ جمین و آقا جتنی خالی جگہ اللہ کا سبحان اللہ اور سننت کس نے جنڈہ کیا اللہ سو سعیدو کا سبحان سوچ ہے جو کا سواؤ لیکن آقا کی ایک سنت کی بات کرو مات برحق ہے کبر میں جانا ہے کتنے دن کتنے سال رہنا یہ معلوم نہیں کہ کبر میں جانا ہے کبھی سوچا تم نے گروہ فکر کرو آپ گھر میں سب ہے کبر میں کوئی نہیں ہوگا کیا تنہا ہوں گے کبھی سوچا نہیں سوچا یاد ہی نہیں کرتے یاد ہی نہیں کرتے لیکن یاد کرو مجھا دیجل بسانی رحمت اللہ تعالی موریدوں کے سامنے آنکھ بند کی ولی جب آنکھ بند کرے لوگوں نے پوچھ دیکھ لیے کیا کرتے ہیں آنکھ بند کی آنکھ کو لکھا میرے موریدوں دنیا میں صرف دس سال رہوں گا کتنے دس سال کے بعد نہیں رہوں گا ولی دیکھئے بتاتے اینواز میں دس سال رہوں گا اس کے بعد نہیں رہوں گا دنیا میں تو سب ہوئی تو نہیں لگ گئے بس حضرت اب دوسری سال رہتی کہا جب ایک سال گجرہ کا اب نو سال رہوں گا پھر آنس سال رہوں گا پھر سات سال رہوں گا چھے سال رہوں گا پانچ سال چار سال تین سال دو سال ایک سال اب یہ موت کا وقت قریب ایک سال دنیا رہوں گا اب پھر آنس سال چھے مہینے پس پھر آنس سال ایک ہفتہ یہ جمعہ پڑا ہے آئیتہ جمعہ تک رہوں گا سب لوگ موریدین حیران ہوئے پھر آنس سرک چھے دن پاکی ہے پھر چار دن پاکی ہے گنتی کے گانچ سرک ایک دن پاکی ہے مورید جاروں پر تار ہونے لگے کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ پھر کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ ماباک کا چہرہ دیکھنا اللہ حضر ممرو کا سواب عطا فرماتا ہے حضر کا سواب عطا فرماتا ہے آدھ ہمارے پیڑوں پرسد ہیں آپ ہم سے اوجہ لہو جاؤں گے کہاں ایک دن پاکی پر ایک روپیہ دیا کا لکریاں لے کر آؤ کیا لے کر آؤ لکریاں لے کر آؤ لکریاں لائے خادم اس کے دو حصے کیے کتنے؟ دو حصے کیے ایک حصہ گھر میں بھیت دیا ایک حصہ یا رکھا کہاں جب تلکی آنکھ جنجی رہی گی میں جندہ رہوں گا آنکھ مجھ جائے گی میری روتر سے جدہ ہو جائے گی یہ اللہ کے دور میں کب اتقال کریں گے یہ بھی بتاتے ہیں جیسے آپ کھنڈی ہوئے دن کی روتر سے جدہ ہو گئی مریدوں نے رونا سرو کیا اب جدہ جبار پڑی گئی اور اس کے بعد لہج میں اتارے گئے اب بیتی تھی بیتی اس کو کوئی لڑکا نہیں تھا اب ایک دعا کرتے ہیں ہر ایک سنت میں نے جنہوں کی جدہ کی ہے کوئی سنت ایسی نہیں ہے مجھتی تھی دس میں شدی کی مجھتیت کا مانا ہوتا ہے سنت جدہ کرنا میتانا نہیں ڈاڑی مقبل ہو کیسے اٹھانو والی نہیں یہ مجھتیت نہیں ہے یاد رکھنا مجھتیت وہ ہے جو سنتوں کو جدہ کرے میتانے وہ مجھتیت نہیں ہوتا اور دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا یاد رکھنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مریدی جمعہ کے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ مجھتی دیسے تھے دس سال پہلے اپنی موت کی کبر تھی لیکن اپنی بیٹی کے گر اور اولاد نے دعا کرتے ہیں اللہ میری بیٹی گرنگا دیکھتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گر جب لڑکا ہوا ہوتا ہے تو ان کو گندے پر بیٹھا کرنے میں سنت جنہا کر دوں یہ ہے سنت لیکن جب ان کے پردہ ہر والے کے بعد مجھے دیدہ فسانی رہی مرتلہ کے بیٹی کے گر لڑکا ہوا کہو سبحان اللہ لڑکا ہوا تو بیٹی تھی اپنے باپ کی کبر پہ لائی کیا باپ کی کبر پہ لائی اور پھول پڑے ہوئے تھے پھول پہ مجھے بات یاد آئی پھر اپنے آتا ہوں خادہ کی پھول پہ بات کروں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر تو پوچھے کہ بھول کہاں چڑھتے کہ نہ خادہ کی بارکا نہیں چڑھتے مجھے سبحان اللہ میرے خادہ سیچر سال تک ٹیک نہیں دیا سوئے نہیں وہ میرے خادہ ہے اس لیے جو پھول چڑھاتے وہ خادہ اتائے رسول ہے سلطہ وحید ہے لیکن یہاں حال یہ ہے کہ مجھے دیدہ فسانی رحمت اللہ تعالیٰ کی پہ کی کبر جب لڑکا آیا تو باب کی کبر پہ گئے پھول چڑھائے اور فاتیہ پڑھ رہی ہے سوہر بھی یہ ساتھ میں اب یہ بچہ پھول کو دیکھا تو آہستہ 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 پھول کو پکڑھنے گیا وہ کبر پھول بیٹھ گیا کبر پھول بیٹھ گیا اس کی باں کی آنکھیں بانتھی آپ کھولی بیٹھ کو اٹھایا کھچا اور کہ یہ میرا باں کی کبر ہے بچہ کیا جانے سینے سے لگایا اب مجھے دیدہ فسانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بیٹھ جب اپنے گھر گئی اور رات ہوئی رات تو مجھے دیدہ فسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی بیٹی کے کھام میں آئے کہو سبحان اللہ اور کہا بیٹی میں دس سال سے دعا کرتا تھا دعا قبول نہ ہوئی آج جب تم میں نوازے کو لے کے آئی میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ ہر سنت میں دنیا میں رہا تیرے مہمون کے ملے جندہ کی ایک سنت باقی ہے جو آقا حسین تاجدار کربالا جنت کی نوزوان کے سنتار اور امام حسن جنت نوزوان کے سنتار کو آقا پوچھ پہ بٹھا دیتے اے اللہ آج میں سنت جندہ کرلوں اس میرے نوازے کو میری کمر پہ رکھ دے تاکہ میں کھڑا ہو کر کمتہ دوں اور میرے آقا پہ سنت جندہ کر دوں بجل کے سبحان اللہ کہے بیٹی میری اللہ نے دعا قبول عطا کرمائی میں میرے بیٹے نوازے کو کانتے بٹھا کر سنت جندہ کرنا یہ ولی اللہ کے دنیا میں رہتے ہیں تو جندہ سنت کرتے کپر میں گئے تو سنت مجید آتے ہیں اسے خجدید کہتے ہیں یاد رکھنا پڑی یہ دورو سریف بندہ ہونا پیر کا دین ملا مرحوم آئیسہ پر کس کسی بھی موت و ریکو آنی ہے پیر کا دین کیا ہے رسول پاک صلی اللہ پیر کے دین دنیا میں آئے پیر کیا ہے